بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گرام اس سے پہلے میں نے پچھلی اپنی جو ویڈیو ہے جو میرا بی لاغ ہے اس میں میں نے پینشن کے حوالے سے اور پینشن میں جو انکریز ہونے جا رہی ہے جو تنخواہوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو میں نے آگاہ کیا تھا امید ہے کہ جو ہمارا بجٹ دو ہزار تیس اور چوبیس جو پانچ جون کو بھی ہو سکتا ہے نو جون کا بھی پروگرام ہے اگر اس میں اضافہ بہرحل حکومت سوچ رہی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ زیادہ ریلیف دیا جائے سرکاری ملازمین کو بھی اس میں ریلیف دیا جائے چونکہ جو بجٹ آخری بجٹ ہوتا ہے کسی بھی حکومت کا اور اس کے بعد انتخابات آنے ہوں تو وہ بجٹ غیر معمولی ہوتا ہے اس میں عام آدمی کے لیے عام صارف کے لیے بھی خاصی مرات کا اعلان کیا جاتا ہے اسی طرح سرکاری ملازمین کے لیے اور پینشنر حضرات کے لیے بھی خصوصی پیکج کا اعلان کیا جاتا ہے اس پر مختلف جو ان کی تجاویز ہیں اس پر غور کیا جا رہا ہے امید ہے کہ اس کے خاطرخواہ نتائج برامت ہوں گے لیکن آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو جو ہمارا گروپ انشورنس کا وصلہ ہے سرکاری ملازمین اور پینشنر حضرات کا اس کے بارے میں میں آپ کو اگاہ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس کا فیصلہ بھی متوقع ہے کہ بہت عرصے سے ایک مطالبہ چلا آ رہا ہے کہ گروپ انشورنس کی رقم جو بھی سرکاری ملازمین اپنی تنخواہ میں اس کی کٹوٹی کرواتا تھا وہ اس کو واپس مل جائے تو اس سلسلے میں میں آپ کو ان تینوں چیزوں کے بارے میں جو سرکاری ملازم جب اپنی سرکاری ملازمت اختیار کرتا ہے تو ان کی کون کون سی کٹوٹیاں ہوتی ہیں اس سلسلے میں آپ کو اگاہ کرنا ضرور میں سمجھتا ہوں جی پی فنڈ ہوتا ہے جسے جنرل پرویڈنٹ فنڈ کہتے ہیں وہ گورنمنٹ ملازم کی تنخواہ یا افسر کی تنخواہ سے ایک خاص جو اسے پہلے تیک کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنی پرسنٹ کاٹیں گے یا اتنی کاٹیں گے وہ اس کی تنخواہ سے کاٹ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ اسی کی تنخواہ کا حصہ ہوتا ہے جو گورنمنٹ کے پاس جمع رہتی ہے اور اس کے بعد وہ اگر وقتاً فوقتاً اپنی مشکل حالات کے تحت کچھ نکالوانا چاہتا ہے تو وہ اس کو جی پی فنڈ نکلوانے کی بھی اجازت ہوتی ہے لیکن فل جو ہے وہ نہیں نکلوا سکتا وہ ریٹائرمنٹ کے وقت اس کو تمام پرافٹ کے ساتھ واپس کر دی جاتی ہے اسی طرح دوسرا ایک جو کٹوٹی ہے وہ ویلفیر فنڈ کہلاتی ہے ویلفیر فنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرکاری ملازمین یا ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے بچوں کے کوئی بھی تعلیمی اخراجات یا دیگر معاملات ہو شادی ویاہ کے معاملات بچیوں کے تو وہ اس میں سے ویلفیر فنڈ ادا کرتے ہیں ویلفیر فنڈ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام کی تمام جو کٹوٹی ہوتی ہے اس میں ان کو ایک فائدہ پہنچایا جاتا ہے اسی طرح گروپ انشورنس کی ایک رقم ہے کسی بھی کمپنی سے جو انشورنس کمپنیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جاتا ہے اور اس معاہدے کے تحت یہ گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم دوران ملازمت اگر وہ وفات پا جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ ترمیم ہوئی کہ اگر ملازمت کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد پانچ سال کے عرصہ میں بھی وہ اگر زندہ رہتا ہے تو یا اس کے پانچ سال کے اندر وفات پا جاتا ہے تو اس کو بھی گروپ انشورنس کی رقم دے دی جاتی ہے اب صورتحال یہ ہے کہ لوگوں نے ایک مطالبہ کیا کہ ہماری گروپ انشورنس کی رقم جو ہے وہ ہمیں واپس کر دی جائے تو اس سلسلے میں سپریم کورٹا پاکستان میں ایک کیس دائر کیا گیا جو سبات کے لیے مقرر ہوا اور اس میں سپریم کورٹا پاکستان نے یہ فیصلہ دیا کہ سرکاری ملازمین کی جو گروپ انشورنس ہے ان کی جو کٹوتی ہے جو ان کے رقم سرکار کے پاس جمع ہے یا گروپ انشورنس کمپنیوں کے پاس جمع ہے وہ انہیں واپس کر دی جائے اور وہ ریٹائرمنٹ کے اوپر جب بندہ ریٹائر ہوتا ہے اس کے بعد اس کو واپس کر دی جائے یہ فیصلہ ہو چکا لیکن اس فیصلے پر سوائے خیبر پختون خواہ صوبے کے اور بلوچستان صوبے کے کسی بھی جگہ اس کا عمل درامت نہیں ہو سکا سندھ حکومت بھی اس پر قانون سازی کر رہی ہے لیکن بلوچستان اور خیبر پختون کا کی حکومت نے نہ صرف گروپ انشورنس کی رقم ملازمین کو اور ریٹائر لوگوں کو واپس کر رہی ہے بلکہ انہوں نے ویلفیر فنڈ میں بھی جتنی رقم ان کی کٹوتی میں بندی تھی وہ بھی انہیں واپس کر رہی ہے اب رہا معاملہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کا تو جو گروپ انشورنس کے ساتھ ان کا ماہدہ ہوا ہوا ہے گروپ پاکستان کا حکومت پاکستان نے جو ماہدہ کیا تھا وہ اس کی میاد تیس جون کو ختم ہو رہی ہے اور تیس جون سے پہلے ہر صورت میں گروپ انشورنس کی جو بھی مختلف ان کی گروپ انشورنس کی کمپنیاں ہیں جن کے ساتھ گروپ واحد کرتی رہتی ہے وقتن فوقتن وہ اس دفعہ کس کے ساتھ کرے گی وہ تو حکومت خود جانتی ہے لیکن اس دفعہ جو تیس جون تک جو فیصلہ کرنا ہے اس میں آہ عوامی آہ خاص طور پر سرکاری ملازمین اور پنشن کے مطالبے کے پیش نظر وہ ان کے ساتھ ایسا ایک مہدہ کرنے جا رہی ہے جس میں یہ تیہ کیا جائے گا کہ تمام ملازمین جو آہ ریٹائر ہو جائیں جب ریٹائر ہوں ان کو اسی وقت گروپ انشورنس کی رقم ادا کر دی جائے اور جو لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں اس کے بارے میں بھی یہ فیصلہ کر لیا جائے گا کہ ان کی رقم چونکہ یہ ان کی ہی رقم ہے انہوں نے اس میں کٹوٹی کروائی تھی چاہے گروپ انشورنس ہو یا ویل فیر فنڈ ہو تو جس طرح جی پی فنڈ واپس کر دیا جاتا ہے اس طرح گروپ انشورنس کی رقم بھی انہیں واپس کر دی جائے اسی طرح ویل فیر فنڈ بھی ان کو جو بھی ان کے بقایا ہے یا جتنی بھی کٹوٹی ہوئی ہے وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اس کا حساب کتاب لگانا تو وہ ان کو واپس کر دی جائے یہ پینشنر حضرات کے لیے اور سرکاری ملازمین کے لیے یہ ایک بہت اہم پیش رفت ہے کہ اس دفعہ ترخواں میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ بہت مناسب اضافہ ہوگا جس طرح کی مہنگائی ہے جس طرح کی حالات چل رہے ہیں اس میں ایک خاطر خواہ اضافہ ہوگا یا گورنمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ عام آدمی کو اور خاص طور پر ملازمین اور ریٹائر جو ملازمین ہیں ان کو ضرور پیدا دے اور اس میں دونوں چیزوں کا اعلان متوقع ہے کہ ویل فیر فرنڈ بھی اور گروپ انشورنس کی رقم بھی ایک فیصلہ ہوگا کہ گورنمنٹ ملازمین جب ریٹائر ہوں ان کو وہ رقم ادا کر دی جائے یہ سرکاری ملازمین کے ساتھ جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو بھی اس چیز کا فیدہ ہوگا چونکہ عدالتوں میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک گورنمنٹ قانون سازی نہیں کر لیتی گورنمنٹ جب تک اس کو آپس میں تیہ نہیں کر لیتی گروپ انشورنس کمپنیوں کے ساتھ یہ معایدہ تیہ نہیں کر لیتی اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ عدالتوں سے ہمیں کوئی ریلیف مل سکتا ہے تو امید کی جاتی ہے کہ بہت جلد بجٹ کے ساتھ یہ معایدہ بھی پائے تکمیل تک پہن جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کو دوسری خبر بھی یہ ہے کہ عیدالنزہ کے موقع پر بھی آپ کو ایڈوانس تنخواہ اور پینشن دی جا رہی ہے اور یکم جلائی کو بھی آپ کو اس کی تنخواہ جو ہے اس کا اضافہ جو ہے وہ بھی شامل کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ